موسیقی ریجنل نیوزینٹ کی پیشکش پروگرام حالات حاضرہ کا آج کا شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنی بیزبان سید مو بشی رفائی کا خلوص برا سلام قبول فرمائیں ناظرین جمہو کشمیر کو قدرت نے آبی زخائر کی ایک بیش قیمت دولت سے مالا مال کیا ہے اور کشمیر خطے کی بات کریں تو یہ صرف احرست ہے لیکن لوگوں کی خودگرزی اور حکام کی غفلت شعاری کے نتیجے میں کشمیر کے کئی آبی زخائر کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے پروگرام کے آج کی شمارے میں ہم بات کریں گے آبی زخائر کے تعلق سے جہاں تک جمہو کشمیر کی تعلق ہے اور خاص کر کشمیر خطے میں جو ہمارے آبی زخائر ہیں ہم دیکھیں گے کہ کشمیر خطے میں آبی زخائر کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور ان کی شانی رفتہ کیسے بحال کی جا سکتی ہے اس موضوع پر بحث کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے سٹوڈیوز میں جناب منظور احمد وانگنو صاحب کو آپ ایک سماجی کارکن ہیں اور کشمیر میں ماہولیات کے لیے کام کرتے ہیں ان کے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جمہو کشمیر کے ایک سینئر صحافی جناب اتھر پرویز صاحب اتھر پرویز صاحب ایک سینئر صحافی ہیں اور باقی حالات کے علاوہ ماہولیات پر بھی ریپورٹنگ کرتے ہیں اور ماہولیات اور آبی زخائر پر خاص کر ان کی گہری نظر رہتی ہے آپ دونوں کا استقبال ہے سٹوڈیوز میں منظور صاحب باتشیت کا آغاز آپ سے کریں گے اور آپ ہمیں بتائیے کہ آج کی تاریخ میں جو جمہو کشمیر میں آبی زخائر ہیں خاص کر ہم بات کرتے ہیں جن کے لیے کشمیر جو ہے وہ بہت مشہور بھی ہے پوری دنیا میں جیسے ڈرلیک ہو گیا ہمارا نیگین ہے بولر ہے مانسبل ہے اور پھر چھوٹے موڑے جو ٹریبیوٹریز ہیں ان کی آبی زخائر ہیں آج کی تاریخ میں آبی زخائر کی صورتحال کیا ہے شکریہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں بلایا جہاں تک تعلق ہے ہمارے وارٹر بارڈیز کا اوورال جیسے سیونٹیز سے پہلے تھی ویسے نہیں ہے یہ میں آپ کے دل کی بات کہتا ہوں مگر اس میں ہمیں پریکٹیکلی اور دل سے کام کرنا ہے ان وارٹر بارڈیز کو بچانے کے لیے بلکل بات سے یہ آگے بھی بڑھائیں گے بات اثر پرویز صاحب ڈل کے بارے میں ہم بہت ساری بات آپ کی کافی ریپورٹنگ کی ہے ڈل کے اوپر اور ڈل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈل کی بات کم سے کم روز آتی ہے جہاں تک خبروں کا تعلق ہے کہ ڈل کی صفائی ہو رہی ہے ڈل سے جو مزر گاس ہے اس میں اگتی ہے وہ نکالی جا رہی ہے ڈل کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کی صفائی کی جا رہی ہے کبھی ہاؤس بورڈ کے تعلق سے بات آتی ہے لیکن یہ کہیں تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے یہ سلسلہ کیا ہم اس نقطے پر نہیں پہنچیں گے کہ جہاں ہم کہیں گے کہ ڈل جھیل اب جو اس کی شانی رفتہ ہے وہ بحال ہو گئی ہے دیکھیں موبشل صاحب جہاں تک اس پرابلم کا تعلق ہے تو جہاں بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے نا تو پہلے ہمیں اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس پر کوئی اس بات پر سبی لوگوں کا اتفاق ہے کہ ہمارے یہاں وارٹر باڈیز کو لے کے ایک بہت بڑی پرابلم ہے اور اس کو مطلب ڈاکیمنٹ بھی کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو پرابلم کا کھاکا پورا کھاکا جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ابھی تک ہم نے اس معاملے کو لے کر بہت پیش رفت کی ہوتی لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے اگر ہم دیکھیں مطلب جہاں تک ریپورٹ بنانے کا تعلق ہے اگر ہم ڈال ہی کی بات کریں تو ابھی تک تین بڑے ریپورٹ سامنے آگئے ہیں نائنٹین سیونٹی ایٹ میں ایک این ایکس کر کے کنسورشیمنٹ نیوزیلینڈ کا اس کو انہوں نے یہاں کی حکومت نے مدعو کیا تھا اور انہوں نے اس پر ایک باقاعدہ بہت لمبی ریپورٹ بنائی تھی ڈال لیک پہ پھر نائنٹین نائنٹی سیونٹ یا کچھ شاید اسی کے آس پاس نوی کی دہائی میں ایک اور ریپورٹ بنی تھی اور پھر ٹو تھوزن ٹو میں رورکی انویسٹی نے ایک اور ریپورٹ بنائی تھی یہ جو تینوں ریپورٹس ہیں ان تینوں ریپورٹس میں کم و بیشت مطلب یہ جو معاملات ہیں مطلب اتفاق ہے کیا پرابلم ہے اور اس کو کیسے سالو کرنا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں انہوں نے مطلب سٹرکچرز کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو الیگل سٹرکچرز یہاں مطلب جو وارڈ وارڈیز کے اندر بنے ہوئے ہیں یا اس کی پیریفریم میں تو ان کو ہم کیسے ان کو کیسے مطلب اس معاملے کو کیسے بلکل اس کے ریگارڈنگ انہوں نے باقاعدہ ایک مطلب انہوں نے اپنی رائی دی ہے اور اسی طرح انہوں نے جو پولوشن ہے اس کے بارے میں انہوں نے اپنی رائی دی ہے اور یہ جو سلٹ لوڑ آ رہا ہے دل لیک میں تو اس کو کیسے رکا جائے جہاں تک ان تینوں چیزوں کا تعلق ہے تو ان میں سے جو سلٹ لوڑ کا جہاں تک سلٹ لوڑ کی بات ہے اس کے حوالے سے بہت حد تک پیش رفت ہوئی ہے یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی جو تیلبل نالا ہے اس کو انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ایک سلٹنگ بیسن بنایا جائے بلکل یہ جو جہاں جہاں وہ دل لیک میں داخل ہوتا ہے اس سے پہلے اس کی ایک سلٹ بیسن بنائی جائے تو وہ تو بنائی گئی ہے تو وہ بہت اچھا کام ہوا ہے اس کی بہت سکسس پلی ہے نہیں آ رہی ہے لیکن اس کے بعد کچھ کرنا چاہیے تھا اتنی حد تک نہیں ہوا ہے لیکن کم و بیش ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت سکسس پلی ہے اسی طرح اسی طرح اگر ہم اس کا جو پیریفری ہے اس میں بہت حد تک پلانٹیشن ہو گئی ہے جو شکرہ ہلز ہے اس کی وجہ سے سلٹ لوڈ آ رہا تھا وہ رک گیا ہے جی لیکن جہاں تک انکروجمنٹ کی بات ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا بات کریں گے اس پہ لیکن اس سے پہلے میں منظور صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا آپ نے آغاز میں کہا کہ انیس سو سٹس یعنی تقریباً ساٹھ سال ابھی اور ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وارٹر بارڈیز کی حالت خراب ہے لوگ عام لوگ جو ہیں وہ سرکار کے شانے پر ڈالتے ہیں سرکار دیکھ نہیں رہی ہے اس کو غفلت برت رہی ہے سرکار لیکن سرکار کہہ رہی ہے کہ عام لوگ تعاون نہیں کر رہے ہیں ان وارٹر بارڈیز کو بچانے کے لیے آپ کو کہاں لگتا ہے پرابلم کدھر ہے جی اس میں ہم دونوں کو سروا رہے ہیں سرکار بھی اور ہم بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں گا دو ہزار دو میں جب میں باہر سے آیا اور یہاں پر ایک ہاؤس بوٹ تھا اس کے سامنے میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو نگین کی حالت ایسی بری تھی ایسی بری تھی پولیتین بیگز ڈیڈ اینیملز انکروچمنٹس وہ جو فلوٹنگ گارڈنز وگرہ یہ سب تھا تو ہم دو چھار دوستوں نے مشورہ کیا اس سے پہلے کہ گورنمنٹ اس میں کوئی سٹیپ لے لے کیوں نہ ہم انیشیٹو لے لے آج آپ نگین کی حالت دیکھ لیجئے ایسی بری تھی اس وقت کچھ میڈیا نے نیکس ٹی کچھ دن کے بعد انہوں نے کہا سلامس ٹو ریسکیورر صاحب نگین لیک ایک انکریجمنٹ ہمیں ملی اس کے بعد ہم نے وہاں سے عام لوگ نے از خود کام کی عام لوگ پیپلز پارٹسپیشن میں بار بار کہتا ہوں جب تک نہ آپ لوگوں کو اس میں انوالوں پر آتی ہے جب تک لوگ سنجیدہ نہ ہو جائیں سنجیدہ نہ ہو نگین کے جو پیریفریز میں رہنے والے ہیں چاہے وہ ہاؤز ووٹ والا ہے چاہے وہ کوئی وہاں رہنے والا ہے ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں وارٹر بارڈیز بچانے ہیں اس میں نگین ایک اہم چیز ہے اب نگین کے بارے میں ہم اس کو ریسٹور کیسے کریں گے تو دیٹ پرسٹین گلوری نگین کی بارے چھیڑی ہے جیسے ہم ڈل میں دیکھتے ہیں بہت بڑی مشینیں رہتی ہیں جو ہم نے فورن سے منگائی ہیں گاز پوسٹ نکالنے کے لیے ڈیویڈنگ کے لیے تو نگین میں ایسا کچھ نہیں دیکھا ہے ہمیں وہ جو مشینیں ہیں میں نہیں چاہوں گا کہ وہ مشینیں میرے نگین میں آ جائیں کیوں ریزن دو فائدہ ہم اگر ڈیویڈنگ کریں گے دو فائدہ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ جو مشینیں ہیں یہ صرف اوپر کا حصہ اٹھاتی ہیں اس سے کوئی ایسا فائدہ نہ پھر آگے بڑھتا ہے جیسے ہم بال کٹتے ہیں پھر آتے ہیں ایسے ہی اس کا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے میں سائنٹیف طور پر نہیں کہتا ہوں مگر مجھے لگتا ہے اور دوسری بات اس میں کیا ہے کہ دو فائدہ ہمارے ایک وہاں روزگار ان کو ملتا جو اس کو یعنی ہمینیول ڈیویڈنگ ہونی چاہیے اور یہ جو اس میں نیوٹریٹس انڈ پاسٹریٹس ہیں ان کو بھی ایک فائدہ ملے گا پریزرو کر سکتا ہے پریزرو کر سکتا ہے ممی کی چھکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر بے خوشیوں سے دنیا کھٹی میں ٹھے باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امال تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں کر سکتا ہے پریزرو کر اور نگین کے بارے میں دیکھیں پانی جس طرح اتھر صاحب نے ابھی کہا کہ سلٹ بچ گیا بہت اچھی بات ہے بلکل بچ گیا ہنڈر پرسن پلانٹیشن بہت اچھا جو کیچمٹ ایریاز میں پلانٹیشن میں پرائیوٹ سکول ایشیشن کے طرف سے آپ کو یہ وعدہ بھی کرتا ہوں اور ہم نے پہلے کام پہ ہمارا پانچ سال کا ایک پروگرام ہے پچھلے سال ہم نے بیس ہزار لگائے تھے اس سال ہمیں ایک لاکھ لگانا تھا بدقسمتی سے کووڈ آ گیا تو یہ پانچ سال میں آپ نے دس لاکھ پہتے لگانے ہیں دلکل لگانے ہیں اور اس میں ہم جو فارس ڈپارٹمنٹ کے ہمارے انہوں نے ہمارے سب پورا تاور پیڑ لگانے کا مقصد تو یہ ہو گیا کہ ماہولیات ماہولیات کو ٹھیک ہے یہ آلودگی بچے کی پاکیز کی ہوگی تو وارٹر بارڈی اس کو کیا فائدہ میں بتا ہوں جو یہ سلٹ جس طرح تر صاحب نے کہا اس سلٹ نہیں آئے گا اور ہمارا جو پرانا ماہول تھا جو ائر ہودہ تھا میں آپ کو ایک زندہ مثال دے دوں گا میری والد صاحب نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا یہ سکسٹیز کی بات ہے کہ ایک محترمہ یوکے سے آتی تھی اور جب وہ ہاؤس بوٹ میں ٹھہرتی تھی تو وہ شکارہ میں جاتی تھی تو اپنا مو کھولتی تھی تازہ ہوا لے دیں تو انہیل وہ کرتی تھی وہ تازہ ہوا آج اگر آپ انٹیڈر ڈل میں جائیں گے تو وہ حالت بلکل صحیح بات ہے آپ کی تازہ ہوا لے دیں کیلئے ہم مو کھولتے تھے ہم ان وارٹر باڈیز جو آپ ذکر کر رہے ہیں نگین یا ڈل ان کا پانی پینے کے لئے ہم اپنا مو کھول دیتے ہم تو ویسی وہ پانی گلاس میں لے کے کیل دیں لیکن آج وہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہا نگین کا مجھے ایک چیز کہنا تھا کہ دو جگہ سے اس کا پانی آتا ہے ایک تیل پل بڑے ڈل سے ایک آتا ہے جس کو ہم کانیتار کہتے ہیں وہ جو کانیتار کا ایریا ہے میں نے ایتھارٹیز کو روکسٹ کیا ہے کہ وہ اس پہ جائے وہاں پر پہنچے اس کو ایڈرس کریں وہاں پر بھی کوئی سلٹ وغیرہ یا گند وغیرہ آتی ہے نہیں وہ پانی اندر آنا چاہیے نہیں کیا جی تاکہ یہ پانی پھر کیا نام یہاں سے پکھرے پر اور اس کے بعد گل سر وغیرہ جائے پانی کا فلو اس وقت ایسا نہیں جیسا ہوتا اس پر بھی ہم گل سر ہے یا پکھرے پل کی بات کیا آپ نے اس کے بعد خوشحال سر بھی اس کے ساتھ ملتا ہے ان کا تو ہم نام ہی بھول گئے ہیں تر صاحب آپ کی بات ہم نے بیچ بکار دی تھی کہ آپ اپنی بات مکمل کریں اور میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ہماری ڈلیک میں جو ہاؤس بوٹس ہیں اگرچہ سیاحت کو کافی فروغ مل رہا ہے ان کی وجہ سے لیکن یہ مسئلہ بن گیا تھا کہ ہاؤس بوٹس کو پیچھے ہٹائیں ان کی تعداد کم کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ہاؤس بوٹس سے فضلہ وغیرہ نکلتا ہے یا جو بھی ویسٹ نکلتا ہے وہ ڈل میں ہی جاتا ہوگا میکسیمم کیا ان کو وہ سہولیات اویلیبل ہیں کہ وہ وہاں سے باہر نکالیں ابھی تک جہاں تک سہولیات کا سوال ہے ابھی تک ایک ویسا کچھ نہیں ہوا کہ ان کا استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو پولوٹنٹس وہاں سے باہر آتا ہے جو بھی ویسٹ وغیرہ وہاں سے جو بھی سوالیڈیا لیکویڈ ویسٹ خاص طور سے لیکویڈ ویسٹ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی پرویجن نہیں رکھا گیا ہے تو وہ ایک سب سے بڑی اگر کوئی ڈل کی پرویجن ہے اس کا بھی ایک حصہ ہے حالانکہ اتنا حصہ نہیں ہے جتنا جو پیریفریز میں ہوتل بڑے بڑے ہوتل ہے یہی بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جو ڈل کے آس پاس جو بہت بڑے بڑے ہوتل ہیں میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا سیکلوں کی تعداد میں ہیں سیکلوں کی تعداد میں ہیں تو اگر ہم ان کی بات کریں اور اگر ہم پھر دیکھیں گے کنزپشن کس کی کتنی ہے اگر ہم ان کی ایک ایک ہوتل کے تقریبا سو سو سے زیادہ کمرے بھی ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا تو اگر ان سو کمروں کا استعمال ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہاں سے زیادہ فضلہ باہر آ جائے گا وہاں سے زیادہ لیکوڈ ویسٹ باہر آ جائے گا تو اس میں تھوڑا سا یہ جو تفریق یہاں ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہئے کہ یہ جو ڈل میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے زیادہ تر غریب لوگ ہیں ان کی کنزپشن اتنی زیادہ کام ہوتی ہے ان کے جو گھرانے ہیں ان کی طرف سے اتنا زیادہ مطلب وہ جو ویسٹ لوڈ ہے وہ اتنا نہیں بڑے گا جب ہم ان کو کمپیر کریں گے ہوتلز کے ساتھ یا جو مطلب پھر شہر کے مطلب ڈیپٹ میں جو باقی مطلب جو مطلب وہاں پاپولیشن ہے جتنا لوڈ وہاں سے آ جائے گا تو اس میں مطلب میں یہ ذکر کر رہا تھا مطلب یہ جو انکروشمنٹ کا ذکر کر رہا تھا کی بات کریں دیکھیں یہ جو ڈل یہ جو مطلب لاوڈا ہے lakes and waterways ڈیولپمنٹ آثارٹی ہے اس کا ایک سب سے بڑا جو منڈیٹ ہے وہ ہے کہ مطلب لوگوں کو بلڈنگ پرمیشن دینا اگر ہم دیکھیں اس کے جو مطلب جو قائد قائدے اور قوانین جو اس کے ہیں اگر ہم دیکھیں کسی کو کوئی پرمیشن نہیں ملے گا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس وقت تقریباً ڈل میں تقریباً ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ رہتے ہیں بلکہ ستر ہزار سے بھی تجاوز کر چکے ہوگی ان میں ایسے مطلب اچھی خاصی تعداد لوگ کی بات کر رہتے ہیں ان کا بھی ایک حصہ دس ہزار کے قریب ان کی بھی کیپسٹی ہے لیکن باقی جو ہے وہ بلکل ریزڈنٹ پاپولیشن ہے تو ان کا کہہ سکتے ہیں کہ کولنیز ڈبلپ ہوئی ہیں وہاں پر بلکل بلکل یہ مطلب ایک طرح سے ہم یہ کہیں گے یہ ایک اچھ料 میں بلکل رہتے ہیں جو ماں پر بلکل رہ پاپولیشن یہاں یہ کوئی ماں کی رہتے ہیں یہاں ہماری بلکل رہتے ہیں یہاں کانون پر بلکل رہتے ہیں فاظتہ کاروں کی بلکل رہتے ہیں جو حرم سے پر بلکل wishing بلکل رہتے ہیں یہاں مطلب رہتے ہیں اس میں تقریباً بارہ سخت جو مطلب ہے یہ جو مطلب چیزوں کا خیال رکھنا ہے لوگوں کو اگر کوئی ان کو پرمیشن چاہیے بیلڈنگ پرمیشن اس میں ناؤ ان کو ان کو لینی ہے بہت سارے بیلڈنگ پرمیشن کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو یہ تو آپ ڈل کی اندر کی بات کرتے ہیں یہاں تو وہاں جو گرین زون بنایا ہو ہے وہ ڈل کے باہر بھی ہے وہاں پر بھی بیلڈنگ پرمیشن نہیں ملے گا لیکن بند رہی ہے اس پر بات کریں گے لیکن منظور صاحب چنانچہ آپ نگین جیل کے لیے بہت زیادہ کام کرتے ہیں ایک ارگنیزیشن آپ چلاتے ہیں جس کے آپ سربرا بھی ہیں اور نگین جیل پر آپ کی خاص نظر رہتی ہے میں آپ نے تو انیس سو ساٹھ کی بات کی لیکن مجھے تھوڑا سا اس سے بعد کے بھی اسی تک اسی کی بات کریں گے اسی کی دہائی تک کی بات کریں گے جب ہم رینواری سے آگے جاتے تھے تو سیدہ قدل وغیرہ جو ہے یا اشائی باگ کا جو ہے اسے پہلے والا جو علاقہ ہے سیدہ قدل سے اشائی باگ تک ہم دائیں بائیں پانی دیکھتے تھے لیکن آج دکانیں ہیں مکان ہیں کولنیاں بنی ہیں بہت بہت بڑی منڈیاں بنی ہوئی ہیں تو شاپنگ کمپلیکسز بنے ہوئے ہیں اس کے بعد اگر آپ رینواری جائیں جہاں آپ جوگیں لنکر جاتے تھے یا نائی دیار ایک علاقہ تھا وہاں ہم نائی دیار پہنچتے ہی وہاں ہم کو دکھتا تھا پانی اور ایک بہت بہت بڑا آبی زخیرہ آج وہ چھوٹا پول آپ دیکھیں گے اس کے نیچے بھی پانی نہیں ہو کیا رہا ہے سب سے پہلے اتر صاحب نے جو فرمایا کہ بڑے بڑے ہوتلز ہیں یہ جو ہاؤس بوٹ ہے نا جس وقت کل ہاؤس بوٹ ناؤنس ہو ہے یہ آپ ڈل کی بات کر رہے ہیں ڈل کی بات کر رہے ہیں ڈل اور نگین جو ڈل میں جو ہاؤس بوٹ جو فرنٹ لائن ہے جس کو وہی کہتے ہیں ڈولڈم لینا میں ٹوٹلی اس کی اگینست ہوں کیوں کہ آپ دیکھ لیجئے محمتہ ہوتل سے جو وہ شور وہ روڈ بن گیا آپ دائیں بائیں دیکھو اس میں کیا ہو گیا جب فیلنگ لینڈ کی ہو گئی اسی طرح یہاں پر جو ہمارا یہ انٹیرر اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو علاقہ ہے جو نئی سڈک وغیرہ انہوں نے پر آئیے آپ دیکھ لیجئے کون سی حالت ہو رڑکی کے پروگرام کے مطابق پوائنٹ وان پرسنٹ لیس در وان پرسنٹ پولوٹ ہاؤس بوٹ کرتا ہے یہ ہو گئی ایک بات اس کے بعد ایک میری تمنا ہے کہ جو صدربل کانتار سے لے کر اشائی باغ تک نگین ہیں اس سے جو آگے علاقہ آتا ہے وہ صادق دل تک آتا ہے یہ صادق دل تک اس کو ایکسپینڈ کرنا ہافہ کلومیٹر وہاں تک پہنچانا بہت آسان ہے پینسہ وینسہ کچھ نے کیا کرنا ہے فلوٹنگ گارڈنس اٹھانے ہیں جو وہاں پر وہ ایک آنچاری محلہ ہے اٹھاران مکان وہاں پر ہیں ان کو اٹھانا ہے وہ جو ہاؤسز ہیں ان کو ہم مکان بنا کے دیں جیسے ہم نے پریکٹیکلی چونٹ کل میں ہم نے وہ وہاں پر تقریب ساٹھ مکان تھے وہ اٹھائے رکھارت میں لیے اور یہاں سے وہ چونٹ کل اب فری ہے کوئی انکروشمنٹ انکروشمنٹ نہیں ہے مگر وہاں پر ابھی کھوڑنا ہے ڈراجنگ کرنی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے دو سال پہلے میں نے دیکھا تھا ویسا ہی تھا اب جب تھوڑا سا یہاں پر پانی آتا ہے خدا نہ خاصتہ سہلاب کا خطرہ ہوتا یا کیا تو ہمارا سٹی کیا سب ختم ہو جائے تھے ریزن ہے کہ ہمارے جو چینلز ہیں وہ بھی پانی فلوٹ نہیں ہوتا ڈراجنگ نہیں ہو رہے آپ نے رہنواری کا فرمایا آپ کو میں رہنواری کہوں گا یقین مان لیجئے جب میں وہاں اکثر وہاں ایسے سوشل ایکٹیو سے مجھے جانا پڑتا ہے ایک جگہ ہے وہاں پر مل پورا جوگی لانکر پندک پورا گرو پورا شکو محلہ جب آپ اندر جائیں گے تو آپ کو آج کووڈ سے پہلے آپ کو ماسک لگا کر وہاں جانا ہے اتنی افورت اور بدبو کیا بتاؤں منظور صاحب پچھلے سال وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ پورے شہر کے لوگ بھیڑوں کی کھالیں لے کر گئی جو قربانی کے بعد بلکل اور وہاں پہ ڈمپ کری ہوئی ایکزیکلی اب اس کو دونوں آگر جب ہم اس میں کاؤنسلنگ کریں گے پیپل اس پارٹسپیشن کریں گے وہاں پر ایک طرف لاوڑا آئے لاوڑا بھی اچھا کام کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بس ہم کہیں گے گوربٹ کوئی کام نہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں میں ممی کی جھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دیں خوشیوں سے دنیا کھٹی میں ٹھے باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا اچھا کام کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بس ہم کہیں گے گوربٹ کوئی کام نہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں میں انہوں نے اچھا بھی کام کیا مگر اس سے زیادہ بھی کرنا اسی جگہ پر یہ جو میں نے پانچے ذکر کیا ہم ایز ای نگین لیگ کنزرویشن آر رہے ہیں ان کو ہوشیار رہنا پڑے گا جو ابھی آتھر صاحب نے بات کری تھی اور جو ہم نے ان کے ساتھ ان کے ساتھ اشار آنا ہے ان کو وہاں پر اور اگر ان کو وہاں سے جو لوگ کہتے ہیں ہمیں نکلنا ہے پراپر رہیبیٹیشن پروگرام کے تحب نہیں اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رہناواری کا میں نے ذکر کیا تھا جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں اور پھر سیدہ قدل کی میں نے بات کیا اس کو ریسٹور کیسے کیا جا سکتا ہے بہت آسان بہت آسان اس میں مشینیز ہو لوگ میرے پاس پریکٹیکل سلوشنز ہے دیکھئے جب ہم نے پوکربل صاف کیا ان کلابریشن ویڈلاوڈا پھر ہم پہنچے تھے گل سر انفارشنیٹلی پھر وہ یہاں پر وہ فلڈس آ گئے پھر وہ پروگرام باندھتے اس کے بعد اس سال ہم نے پلانٹیشن اور یہ جو وارٹر وارڈیز پوکربل گل سر کو ساف کرنا تھا لارڈا کے ساتھ مگر پھر کووڈ آ گیا اب اس میں ہمیں پوزیٹو رہنا ہے کام کرنا ہے اور ان لوگوں کو جن کے ساتھ میرا بہت دن رات ان کے ساتھ میں اٹھا کرتا ہوں رہنواری علاقہ میں جو علاقے میں نے کہا ان کو بٹھائیں گے لارڈا والوں کے ساتھ وہاں پر چھوٹی چھوٹی مشینیں لانے پہلے جو وہاں پر گندگی ہے اس کو اٹھانا ہے وہاں پر ایسے میں کیا بتاؤں لوگوں نے وہ ڈالے ہیں خطہ ہم لارڈا والوں کو نہیں ڈالے ہیں اب دونوں کو کام کر کے لوگوں کو سنجیدہ رہنا ہے اس بارے میں اب ہم وہاں پہ لوڑا والوں کو رکھ نہیں سکتے ہیں تو بہرحال اثر صاحب اب یہ ہم بات کر رہے تھے لوڑا کی اور آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بیلڈگ پرمیشن تو مل ہی نہیں سکتی ہے تو جتنی بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے آپ بھی خبروں میں دیکھتے ہیں آپ خود ریپورٹنگ کرتے ہیں کہ لوڑا والوں نے آج اتنے اسٹرکچرز گرائے پھر وہاں پہ لوگوں کی مضامت رہتی ہے پھر وہاں پہ لوگ چلاتے ہیں اور پھر لاؤڑا والوں پہ پر پرشر آتا ہے کہ بھئے آپ کمپنسیشن دے دو تو یہ سلسلہ کب رکے گا اور رکتا کیوں نہیں ہے یہ یہ کیسے کنسٹرکشنز ہوتی ہے اور گرین زون میں آپ میٹیریل نہیں لے جا سکتے ہیں بلیڈن پرمیشن نہیں ملتا ہے آپ کو کس نے بھائے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پرمیشن مل رہے ہیں میں بات کر رہا تھا میں یہ ذکر کر رہا تھا جب آپ کسی چیز کو آپ انسینٹیو دیتے ہیں کسی کو کہ اگر آپ یہاں رہیں گے تو آپ کو فیسلٹیز ملیں گے فار ایکزمپل میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ نے ان کے لئے سڑک بھی بنائی ہے پانی کا بھی پرویجن رکھا ہے بجلی کا بھی پرویجن رکھا ہے سب کچھ اگر آپ دیں گے آپ نے ایک کولنی بنائی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اللیگل ہے بلکل حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک بار شاید اسی فورم پر ایک پروگرام ہو رہا تھا تو اس میں بھی ہم نے یہ ذکری کیا تھا کہ اس میں ایک پولٹیکل پارٹیز کی بہت زیادہ حد تک انوالمنٹ ہے جیسے کہ مطلب ووٹ بینک کو سٹرنگتن کرنا ہے اس کے لئے ان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر فلان جگہ کوئی آبادی ہے تو ان کو کچھ سوالیات دینی ہے تو اسے مجھے یہ مطلب الیکٹورل بینیفٹس مل جائیں گے تو اس کی یہ ایک طرح کا ایک ایکو سسٹم ہے دوسرے طرح کا ایکو سسٹم ہے پولٹیکل ایکو سسٹم ہے وہاں بہت سارے ایکو سسٹمز ملے جلے ہوئے ہیں حالانکہ یہ جو مطلب اپنا ایکو سسٹم ہے وہ سب سے بہتر تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اتنے بڑے زیادہ ایکو سسٹمز ایڈ ہوتے گئے ہیں اس کے وجہ سے بہت زبدہ اس میں دکت آگئی ہے تو میں ذکر کر رہا تھا جب آپ اتنی سہولیات رکھیں گے تو کس کو کیا پڑی ہے کہ وہ ڈل سے وہاں نہیں جائے حالانکہ ان کے لئے انہوں نے اب یہ بھی ایک پروگرام بنایا تھا کہ ان کو ہم وہاں سے لے جائیں گے اور وہاں رکھے عارت میں ان کو پھر آباد کریں گے وہاں ان کے لئے گھر ان کو دیں گے گھر فراہم کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس میں بھی بہت زبدہ ایک طرح کا ان کو بہت ساری مشکلات بلکت سامنا ہے جیسے کہ میں آپ کو کہوں کہ مطلب ان کا روزگار ڈل لیک کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر وہ ڈل لیک سے وہاں رہنے کے لئے جائیں گزر بسر کے لئے وہاں جائیں تو پھر ان کو واپس ڈل لیک میں آنا ہے وہ جو مطلب جس چیز کے لئے وہ ٹرینڈ ہے مطلب زندگی بر جس کی ٹریننگ انہوں نے کی ہے اسی چیز کے لئے مطلب وہی جو لائیولیہوڈ کا ایک ذریعہ ہے اسی کو لے کے اس کو واپس ڈل لے دن کے لئے آنا ہے اور پھر شام کو واپس جانا ہے تو وہ ویسا ظاہر ہی سی بات ہے وہ ویسا نہیں کرے گا اس کے لئے مطلب گورنمنٹ کو حالانکہ ابھی جو ہم ہاؤس بوٹس کی بات کر رہی تھے صرف دو دن پہلے اب یہ ایک انہوں نے ایک پالسی ڈرافٹ بنایا ہے ہاؤس بوٹس کو لے کے اب وہ پبلک اپنین پبلک ڈومین میں آ جائے گا پھر لوگوں کی رائے پوچھی جائے گی لیکن اس میں بھی بہت سارے ان کو اپوشن کا سامنے آپ دیکھتے ہیں وہ کیسے آگے بڑھے گا لیکن اس میں کچھ آ سکتا ہے ایک بار پھر آپ کی طرف آ کے اسی نگین کی بات کروں گا نگین لیک ڈل سے بہت بہتر مانا جاتا تھا پہلے سے اور ایک روایت بنی تھی جو ہمارے یہاں ہائینڈ ٹورسٹ آتا تھا خاص کر ہم کہتے ہیں کہ جو بھی فورن ٹورسٹ یورپ سے آئے گا وہ جا کے نگین کے کسی ہاؤس بوٹ میں ٹھیلے گا ڈل میں ڈل سے پریفر کرتا تھا وہ نگین کو لیکن سیاحت کے تعلق سے آج ہم نگین کو کہیں پر بھی نہیں دیکھتے ہیں یہ نقشے میں ہے ہی نہیں اور مجھے نہیں پتا کہ محکم سیاحت کیا کر رہے ہیں آپ نگین کے لیے کام کر رہے ہیں تو محکم سیاحت پر بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے میں ایک اور مطلب ٹورسٹ دیپارٹمنٹ کے تعلق سے میں ایک بات کروں گا کہ مارکٹنگ ہو رہی ہے دیپارٹمنٹ آف ٹورزم کی طرف سے پچھلے تیس سال کے جو حالات ہیں انہوں نے تھوڑا سا یہاں پر ٹورزم کو ایک دکھا لگا ہے ملکل لیکن ٹورسٹ آتے ہیں ٹورسٹ آتے ہیں ایسی بات نہیں جب یہاں ٹورسٹ فلو آتا ہے تو پہلی پریفرنس ہوتی ہے نگین ہر ایک چاہتا کہ میں نگین میں اس میں صفائی بھی ہے اس میں لوگوں کا جو میں نے کہا لیوں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ رکھیارت کے بارے میں ہم نے یہاں ٹونٹ کل سے ایک جو لوگ پیشلے تیل ساس وہاں پر رہتے تھے تو ایک پروپوزل میں نے گورنمنٹ کو دیا کہ آپ زمین دے دو بجلی پانی سڑک آپ دے دو اور ہم ان کو مکان بنائیں کہ دیں گے ہم نے یہ کر دیا بہت اچھی کالوجی بن گئی ہے آرام سے رہ رہے ہیں مگر تین چیزیں ابھی تک جس طرح ان کو سڑکیں آنی چاہے ابھی تک ان کو پانی کی دشوائی سکول کے لئے ان بیچاروں کو ڈل گیٹ جہاں پر یہ رہتے تھے وہاں آتے تو یہ جو آپ کے فرما رہے تھے کہ پروپر رہیبیٹیشن پروگرام جب تک نہ ہوگا وہ بیکار ہے وہاں پر اور ان ڈل والوں کا روزگار ہے یہاں اس کے لئے کام کرنا ہے وہی بات کہی کہ وہ پھر سے صبح آئے گا روزگار تو وہاں پر ہے کیسا ہوگا اور وہاں سے کون سا ٹرانسپورٹ ہے کیسے حالات ہیں ابھی وہاں پر بچوں کا جو سکولنگ ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک سکول وہاں پر چھوٹا سا لگاؤں گا ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو وہاں سے ڈل گیٹ واپس آنا پڑتا ہے اور ہیلتھ سیکٹر کی وجہ سے آپ دیکھ لیچے وہاں پر ہیلتھ وائز بھی ان سپیشلی اس کووڈ میں ان کے حالات کیسے اس کی طرف سرکار کو توجہ دیں ہم پروگرام کے آخری لمحات میں ہیں لیکن میں آپ سے ایک میسیج لینا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جتنی بھی وارٹر باڈیز ہیں آج کے پروگرام میں تو ہم ہر ایک وارٹر باڈی پر بات نہیں کر سکیں کہ نہ کر سکے اتنا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن کچھ وارٹر باڈیز ہیں جو آج کی جنریشن ہم دیکھتے ہیں ان کو نام بھی نہیں پتا ہے آپ شاید اتفاع کریں گے جیسے آپ نے پوکریبل کا نام لیا گل سر کا نام لیا آپ نے چونٹ کل کا آپ کے بچے کو آج کے بچے کو بتائیے اس کو سمجھ نہیں ہوگا اس کو لوکیشن بھی نہیں بتائی کہ چونٹ کل کہاں ہے گل سر کہاں ہے خوشحال سر کہاں ہے ان کی حیت کیا تھی ہمارا جو نگین لیک تقریباً تین کلومیٹر اس کی لنگ تھی ایک کلومیٹر اس کی ویڈ تھی تقریباً تو آج پتا نہیں کیا ہے اس کی حالت تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کو اور سرکار کو کیا کرنا چاہیے ان سب وارٹر باڈیز کا وجود بچانے کے لیے دیکھیں اس میں سب سے ایک ایزی سلوشن اگر میں کہوں سب سے ایزی سلوشن یہ ہے کہ اس کو یہ جو سکول سلبس ہوتا ہے سکول میں جو بچے کتابیں پڑھتے ہیں محولیات کو لے کے بھی بہت سارے مضامین ہوتے ہیں لیکن اکثر حالانکہ میں اس پہ زیادہ ایک انفارمڈ اپینن نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میں نے حالی میں ان کو نہیں سٹیڈی کیا ہے لیکن مجھے اندازہ ہے کسی حد تک کہ ان میں وہ جو ہمارے یہاں جو لوکل ایکالوجیکل ایسٹس ہے یا باقی جو ہمارے جو ریسورسز ہر چاہے جو بھی ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے ان کا ذکر ان میں ہوتا ہے ان کے بارے میں مضامین شامل ہوتے ہیں سکول سلبس میں یہ شامل ہونا چاہیے بلکل صحیح تو اس طرح ایک جنریشن جو ہماری نہیں جنریشن آ رہی ان کو ہم ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں دوسرا جو میں پروگرام سے پہلے میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا یہ جو ڈاکیمنٹیشن کتنی امپارٹنٹ ہے اگر کسی چیز کو ڈاکیمنٹ کیا جائے تو وہ کتنا مطلب اس کی کتنے دور رس نتائج ہوتے ہیں تو اس میں مطلب میں یہ ذکر کروں گا کہ ریسنٹلی جو گورنمنٹ آف انڈیا جو مطلب یہ انوارمنٹل منسٹری ہے انہوں نے ویٹ لینڈ رولز انہوں نے مطلب تشکیل دیتے ہیں تو ہمارے یہاں جو انتظامیاں ہیں مجھے لگتا ہے ان کو ایک سٹڈی کرنا چاہیے ہمارے جتنے بھی ڈل اور نگین یا بولر یا اس کے علاوہ جتنے باقی وارٹر بارڈیس ہیں اس پر ایک سٹڈی کرنا چاہیے کوئی سٹائٹسک دینی دینی چاہیے تو بات اور ہو سکتی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے منظور صاحب آپ پروگرام میں آیا آپ کا بہت بہت شکریہ اثر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کی ناظرین پروگرام کے آج کی شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے اگلے شمارے میں نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع پر بات ہوئی جب تک کے لیے اجازتیں اللہ علیہ وسلم